علی رحمہ کی بارگاہ میں چند اچھار پشش کر کے میں انشاءاللہ وہاں سے غصفہ کی عبادہ میں جاؤں گا غصفہ کی عبادہ تو سبحان اللہ اللہ بار بار رسیح فرمائے میں ہر سال گیتنا ہوں کہ اس سال جاؤں گا لیکن بس وہی کوئی آرے آجاتا ہے معاملہ اللہ کرے بلاو آئے غصف کے در کا تو دادہ صاحب کی باگر میں حدی دیتے اور یہاں سے اچھا کی ڈمانگ کی اور ویزا بھی مانگتے ہیں ادھر سے اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت اللہ مانقاری محمد مسلح الدین صدیقی کا مطلطہ ڈالائے آپ پر شاید مانچمہ ہوگا اللہ کے بڑے والی گزرے وہ کہتے تھے کہ کسی کو اگر مدینہ منورہ کا ویزا چاہیے نہ تو وہ دادہ صاحب مجھے جائے سبحان اللہ یہ بزرگوں کے مشاہدے ہوئے ہیں یہاں سے ملتی تکی یہاں سے ملتا ہے ویزا میں آپ کو دعوت دیتا ہے اگر ترق ترق ہو اور اسباب نہ ہونا دادہ کے پاس دانا وہاں جا کے مانگنا انشاء اللہ سبحان اللہ دیار دا تسے ہو کر جو مشکبو آئے دیار دا تسے ہو کر جو مشکبو آئے سباب کو چاہیے اس کے قردم کو چھو آئے سباب کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے سباب کو چاہیے اس کے قردم کو چھو آئے سباب کو چاہیے اس کے قردم کو چاہیے سباب کو چاہیے اس کے قردم کو چاہیے خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے یعنی بات ہے کسی وہ خواب یاد ہی رہتے اٹھتے ہی کسی کو یاد رہ جاتے ہیں خواب ہر کوئی دیکھتا ہے کبھی کبھی خواب میں دکھایا کچھ جاتا ہے وہ تعبیر کچھ ہوتی ہے مثلا استحارہ کی نیت سے کوئی سو جاتا ہے اور دعا استحارہ پڑھتا ہے کہ اللہ یہ کام میں بہتا ہے کہ نہیں بہتا ہے تو کرم فرما اور حدیث پاہ میں دعا ہی ہے وہ پڑھتے سو گیا خواب میں اگر کوئی سبز چیز دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کہ یہ کام اچھا ہے اور اس پر کامیاب رہو گا سفید دیکھ لیں تو بھی اچھا اس کے عرص کو رینڈ ہے سرخ دیکھے یا کالا دیکھے تو یہ کام اچھا نہیں اس کے حق میں یہ اشارہ ہوتے ہیں کبھی کبھی دکھایا کچھ جاتا ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے کسی کو اگر خواب میں دیکھ لیں کہ اس کا انتقال ہو گیا تو تعبیر ہی ہوتی ہے کہ اس کی اوپر بڑھیں گی تو اس طرح تعبیر ہوتی ہے اب خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا وہ خواب کیا دیکھا وہ تعبیر کیا مانگا ہے یہ خواب دیکھ کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں غلاموں میں تیرے شامل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ عرفان اللہ آگئی چمکے ملے وہ شامل کہ عرفان اللہ آگئی چمکے سبحان اللہ اور اس شیر پر میں یہ حقیقت آز کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اسے شیر کو پڑھنے کے بعد جب میں اس میں ذکر شکل کر دیتا ہوں تو میں چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرون نہیں کر سکتا اللہ 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 یہ ذکر کی لذت ہوتی ہے اللہ مصیب کرے سکتا آمین بہت سباکی بائے میں جلتے ہیں مجھے ایک واقعہ عیاد آگیا اگر اجازت دائز کروں ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے آج کر کہ سائن تو سائن سائن کا نوکر بھی سائن اللہ سائن تو سائن سائن کا نوکر بھی سائن یہ ہمارے چلتا ہے نہیں ہم تو مذاب میں کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے میں آپ اسی حضر کروں یہ حقیقت ہے سائن تو سائن سائن کا نوکر بھی سائن میں آپ کو واقعہ سنا کروں آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ اور سے پاس عدی اللہ تعالیٰ کی وائدہ میں جب آتے کہ اللہ کے ولی ایک رات رکھتے تھے اور غوث پاک جنہیں نواز دیتے تھے کہ کوئی قطب بن کے نکلتا کوئی ولی بن کے نکلتا کوئی عبدال بن کے نکلتا تو کیا کیا شان جاتی تھی غوث پاک کی سبب میں رہتے تھے تو غوث پاک کی بارگاہ میں ایک اندہ غلام تھا خادم تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوٹا بھر کر غوث پاک کے مہمانوں کو وضو کروا تھا بس اس کی ڈیوٹی ہے اور کئی سال سے ہی کام کرتا تھا غوث پاک کے مہمان آتے تھے لوٹا بھر کے وضو کروا تھا ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے سال سے غوث پاک کے پاس رہا ہوں یہاں تو بندہ ایک رات آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے کوئی قطب بن جاتا ہے کوئی بدل کوئی فرد تو میں اتنے سال سے رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ملتا بس یہ خیال آیا دل ذرا میلا ہوا تو چھوڑ کے جلا گیا اب چھوڑ کے جنگل میں جلا گیا جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ دو اللہ کے ولی بیٹھے ہیں اپنی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے پاس جا کر عز کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی ہو مجھے اپنے پاس اکلو آپ جو کھاؤ گے میں کھاؤ گا میں پیروں گا آپ مجھے ساتھ اکلو تو کہہ لیں کہ ٹھیک ہے میرے جاؤ جو جیسا ہم کھاؤت میں جنگلیں گے ہمارے ساتھوں میں در اب اللہ والوں کو بھوک تو بہت کم لگتی ہے ایک دن بھوک لگی تو اس دو ولیوں میں سے ان دو ولیوں میں سے ایک ولی نے دعا کی پس دعا کی تو ایک کھانے کا تھال آ گیا تو تینوں نے ملکے کھا لیا اللہ خوبر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھوک لگی تو دوسرے ولی نے دعا کی دعا کی تو کھانے کا ایک تھال آ گیا تینوں نے پھر کھا لیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بھوک لگی تو دو ولیوں نے کہا اب تیری بار یہ تُو مان اللہ 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 اب تُو دعا مان تیری بار یہ تو کہتا میں کیا دعا کروں میں تو ایسا عام بنتا ہوں تو میں تو ولی رڑیوں کو آپ دعا کرو نہیں اب تیری بار یہ تُو بس دعا کر ہم کیا کہا ہم نے کر لی دعا اب تُو کر تو ٹھیک ہے تو دعا کی اس نے دعا کی نا تو کھانے کے دو تھال آ گیا اللہ 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 تو ولیوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے ہم نے دعا کی تو ایک ایک تھال ملتا تھا تو تُو دعا کر رہا تو دو تھال ملے یہ بات کیا ہے تو بتا اب دعا میں کیا مانگا مانگا کیا بتا بتا میں نے تو کچھ نہیں مانگا میں نے تو یہ کہا مولا یہ تیری دو ولی بیٹھے میں ان کا صدقہ خانہ دے دیں اللہ اللہ تو دو تھال آ گئے اب ولیوں تم بتاؤ مجھے تم دعا میں کیا مانگتے تو ولی کہنے لگے بھئے ہم کیا مانتے ہیں ہم تو اللہ کی باگہ میں اس شخص کا وسیلہ دیتے ہیں جو غوث پاک کا خادم ہے جو ہم کو وضو کرواتا تھا وہ وضو کرواتا تھا نا ہم اس کا وسیلہ پاس رہ دیتے ہیں تو خانہ مل جارتا ہے اب اس کے جمعہ میں بات آئی کہ میں نے کیا سوچاتا ہے غوث پاک کی باگہ میں رہتے ہوئے میرا یہ آنم ہو گیا رہتے ہوئے اسے لوٹے سے وضو کرواتے ہوئے میرا عرم یہ ہو گیا کہ ولی دعا کرتے ہیں میرے صدقے میں تو خانہ ملتا ہے یہ سوچ کے توبہ کی اور پھر غوث پاک یہ باگہ دلی بابا سائن تو سائن بابا سائن کا نوکر بھی سائن یہ ایسی باد نہیں بلکہ میں آگے کہوں سائن تو سائن سائن کا کتا بھی سائن ہوئے یہ آگے کی بات ہے اللہ ہو بس دعا کیجئے غوث پاک سے محبت جو ہمیں ہے اللہ اسے سلامت رکھے غوث پاک کرتے میرا علیوں کے امام دے دو پجتن پاک کے نام ہم نے چھوڑی جن دے داری بڑی دے سے دالوں میں سرکرم سرکار دالوں سرکار دالوں میں سرکار دالوں میں سرکار دالوں بڑی دے دالوں میں سرکرم سرکار دام молодوں میں سرکار دالیں امام meحفل میں سرچائے بڑی دے سے تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی تیرے رب نے مالے کیا تیرے جاک کو